کرپٹو کرنسی بٹکوائن کی قدر پہلی بار ساٹھ ہزار ڈالر سے تجاوز کر گئی معروف کرپٹو کرنسی بٹکوائن کی قدر پہلی بار ساٹھ ہزار امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے بٹکوائن مسلسل اپنے ہی بنائے گئے ریکارڈ توڑ رہا ہے اس کرپٹو کرنسی کی قدر گزشتہ سال کے مقابلے تین گناہ بڑی ہے اسے کئی کمپنیوں نے اپنی ادائیگیوں کا ذریعہ بنا لیا ہے بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ قدر میں اس تازہ اضافے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے روہ ہفتے میں ایک اسٹیمولس پیکج کی منظوری دی ہے گزشتہ ماہ مارکیٹ میں بٹکوائن کی مجموعی قدر ایک ٹریلین ڈالر سے تجاوز کر گئی تھی یہ کرپٹو کرنسی دوہزار نو میں بنائی گئی تھی اور پہلے بھی کئی بار اس کی قدر میں حیرت انگیز اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں کئی بار اس کی قدر کم بھی ہوئی ہے مگر قدر میں حالیہ اضافے کی وجہ بڑی کمپنیاں ہیں فروری میں مشہور کاروباری شخصیت ایلوین مسک نے کہا تھا کہ ان کی الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا نے ایک اشاریہ پانچ ارب ڈالر مالیت کے بٹکوائن خرید لیے ہیں مستقبل میں وہ بٹکوائن کے ایوز کاریوں کی خرید اوف روکت کا ارادہ رکھتے ہیں ماسٹر کارڈ نے بھی کہا ہے کہ وہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے ادائیوں کا ایک نیا نظام متعارف کرانے کا منصوبہ رکھتے ہیں جبکہ دنیا میں اساسوں کی نگرانی کے لیے سب سے بڑی کمپنی بلیک راک بھی ڈیجیٹل کرنسی کے استعمال پر گور کر رہی ہے کوویٹ نائنٹین کی عالمی وبا میں بٹکوائن کی قدر کافی بڑی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آن لائن شاپنگ پہلے سے زیادہ کر رہے ہیں کئی افراد نے ابنوٹ یا سکھے استعمال کرنا چھوڑ دیے ہیں بٹکوائن کے ناکدین سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کرنسی نہیں بلکہ افواہوں کی بنیاد ہے